اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عورتوں کے حقوق اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دی ہیں اور اسلام سے پہلے قبل از اسلام عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے تھے اور اس وقت یہودیت میں یہودی کے مذہب میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں عیسائیت کے مذہب میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں اور ہندو مذہب میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ یہ تصور کرتے تھے یہ سوچتے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی مطلب ایک منحوس دن ہے ہمارا اور بس منحوس ٹائم ہمارا شروع ہو گیا اور اسلام سے قبل ایون کہ یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا چونکہ یہ میرا آگے کا لیسن ہے تو اس وجہ سے میں یہ ڈسکس بھی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا تو قبل ایسلام عورت کے جو بنیادی حقوق تھے اس سے بھی عورت کو محروم کر دیا جاتا تھا اور جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اکثر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا جس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِالْأُنْسَ ذُلَّ وَجْهُمْ اسْوَدَّنْ وَهُوَ كَظِيمِ جس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا اور اس کی خبر کی وجہ سے لوگوں سے مو چھپاتا پھرتا اور سوچتا کہ آیا زلت برداشت کرے یا لڑکی کو زندہ دفن کر دے یا اس طرح کی مطلب آپ دیکھ لیں کہ اسلام سے قبل عورت کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا تھا جہالت کا اتنا زیادہ زمانہ تھا یعنی کہ وہ مرد جس کی مطلب اس نے شادی کی عورت پیدا کرنے والی کون ہے عورت اس مرد کو کس نے پیدا کیا اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا ایک عورت نے اس کو پیدا کیا اور وہ مرد اسلام سے پہلے یعنی کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ ہم میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی ہے تو سوال یہ ہے کہ اسلام سے بھی پہلے جب جہالت کا دور تھا کوئی نبی نہیں تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا اس وقت یہ سوچتی تو کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا سوچتے ہیں لوگ ایک سوال یہ ہے تو اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ بکس میں ضرور دینا ہے ٹھیک ہے آج ہمارے معاشرے میں بیچ بیچ میں سے میں سوال کریئٹ کرتا جاؤں گا تو آپ مجھے جواب دیتے جائیے گا کہ ساتھ ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہودیت میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے یعنی کہ یہودی جنہوں نے فلسطین کے پر اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے کہہ لیں کہ سوال بممگ کر رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہودیت نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت محض مرد کی غلام ہے یا اس کی محکوم ہے یعنی کہ اس کا حکم ماننے والی ہے وہ مرد کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی حقوق ملنے کی بات تو ایک طرف رہی عورت کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا جاتا ہے یہودیت میں عورت کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا جاتا ہے اور ان کی یہودیوں کی جو کتاب ہے جو مقدس کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ آدم ہوا میں ہوا کو مجرم قرار دیا یعنی کہ اما ہوا کو انہوں نے مجرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس لیے ہوا کی بیٹیاں ہمیشہ محکوم رہیں گی یعنی کہ انہوں نے وہ جو اناج جو توڑا تھا اس کو ڈسکس کیا اپنی کتاب میں اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا یہ اب یہودیت کی جو مقدس کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جب خداون نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھ کو بھکایا تو میں نے کھایا اور خداون نے تو سامپ سے کہا کہ چونکے تُو نے یہ جرم کیا ہے اس لیے تُو تمام جانوروں میں ملون ٹھہرا یعنی کہ سامپ کو جو ہے وہ بہت ملون ٹھہرا یعنی کہ بہت ہی کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا اور عورت کو کیا کہا کہ پھر عورت سے کہا کہ تیرا درد حمل میں تیرا درد حمل بڑھا دوں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنے گی تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے یہودیت نے عورت کے لیے لکھی ہیں اور عورت کو فساد قرار دیا ہے فساد کی جڑ قرار دیا ہے یہودیت کے مذہب میں اور دوسری بات عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے مرد میں جتنے مرضی عیب ہوں مرد جتنا مرضی برا ہو شراب پیتا ہو عورت کو مارتا ہو ظلم کرتا ہو کسی بھی طرح کے مسئلہ مسائل ہو عورت طلاق نہیں لے سکتی یہودی مذہب میں یہ حق دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کئی بھائی مل کر رہتے ہوں اور ایک دن میں سے ایک جو ہے ان میں سے بے اولاد مر جائے بتایا گیا ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس کی مرہوم بیوی کسی اجنبی سے بیان نہیں کرے گی بلکہ وہ جو اس کا جو دوسرا بھائی جو ہے جو زندہ ہے وہ اس سے چاہے وہ اسے پسند کرے نہ کرے کچھ بھی ماملاتوں اس کو اسی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی اور بچہ پیدا کرنا پڑے گا جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو وہ جو بچہ ہے جو اس کا پہلا خاند جو مر گیا ہے یعنی کہ اس لڑکے کا دوسرا بھائی مرہوم وہ اس کا بچہ تصور کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ حقوق جو ہیں بتایا گیا ہیں یہودیت میں پھر اب آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کیا حقوق ہیں اور کس طریقے سے عورت زندگی گزار رہی ہے پھر ہم 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 ڈسکس کرتے ہیں ساتھ جو بہت مزے کا ٹاپک ہونے والے ہیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا جس میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا ٹھیک ہے اور اسلام نے کیا حق دیا پھر آجاتا جی عیسائیت میں عیسائیت میں بھی کچھ اسی طریقے سے عیسائیت میں بھی عورت کو شیطان کا درجہ دیتے ہیں بہت بڑی مصیبت کہتے ہیں مرغوب کہتے ہیں آفت کہتے ہیں ایک خانگی خطرہ ایک غارتگرد سراب ایک عراستہ مصیبت کہتے ہیں عیسائیت کے مطابق مرد عورت جو ہے رہا مرد جو ہے حاکم ہے اور عورت محکوم ہے یعنی کہ اس کا حکم ماننے والی ہے سیم جیسے جو عدیت میں انہوں نے بات کی اسی طریقے سے آگے بھی پھر کہا گیا وہاں کا جو ایک پولیس جس کو کہتے ہیں جو وہاں کا کہلے کہ عالم سربراہ ہے وہ یہ لکھتا ہے مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت سے مرد ہے اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی گریوی بات عورت کے لیے مطلب عورت کو اتنا زیادہ انہوں نے گرا دیا اتنا زیادہ گرا دیا کہ مطلب عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں بس یہ سمجھا ہے کہ عورت کے بس شادی کرنی ہے اس سے بچہ پیدا کرنے ہے اور بچے پیدا کرنے والی مشین بنایا ہے انہوں نے اللہ محفی دے اور اس سے اپنے گھر کے کام کروانے ہیں لانڈری اور باقی عورت کا کوئی حق نہیں ہے پھر عورت کو بتایا گیا کہ عورت فتنہ ہے اور فتنہ سمجھ جاتی ہے اور باقی ان کے عالم کہیں ہیں تک یہ بھی بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو نصیت کرتے ہیں کہ اگر تو غیر شادی شدہ ہوگا تو خدا کی یاد سے غافل نہ ہوگا اگر تو شادی شدہ ہو جائے گا تو شادی کر لے گا تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا عیسائی کے جو ماشاءاللہ سے جو بڑے ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں تو اگر تو شادی شدہ ہو جائے گا تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اور تو عورت کی خدمت میں لگ جائے گا عورت کو اپنی بیوی کو ہر وقت رازی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے کہہ لیں کہ اندازہ ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ کتنا زیادہ عیسائی جو ہیں میں پرسنلی طور پہ جب تک مجھے یہ نالج نہیں تھا میں سمجھتا تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ عورت کو بہت اچھا مقام دیتے ہیں بہت ہی پتہ نہیں کیا کیا اس کو سہولتے دی جاتی ہیں کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ یورپ 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 تو یہ جو عیسائی ہیں وہ عورت کو ٹھیک طریقے سے جو حقوق دینے چاہیے وہ حقوق نہیں دیتے ایون کے جو ایون کے جو عیسائیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پہ جو لڑکے ہیں وہ اپنی والدہ سے بھی رشتہ قائم کر لیتے ہیں اللہ معافی دے اتنی حد تک اور وہ رشتہ قائم کر کے جب ان کو اس کی نشاندہی کروائی جاتی ہے تو وہ شیخیاں مارتے ہیں یعنی کہ خوش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ہندو مذہب میں ہندو مذہب میں عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے ہندو میں بھی میں نے بہت اس کو نوٹس کیا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنے دیتے عورتوں کو لیکن جب عورت بیٹا پیدا نہیں کر پا رہی ہوتی تو وہ ایک سے زیادہ کیا وہ اپنی جو خود جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ایک بیوی رکھنی ہے لیکن جب وہ عورت بچے نہیں پیدا کر پا رہی ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے میڈیکل ایشو ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں یا پھر اولاد پیدا نہ کر پا رہی ہو یا بیٹا نہ دے پا رہی ہو تو پھر وہ منٹیبل شادیاں کرتے ہیں ایک سے زیادہ دو تین چار شادیاں پانچ شادیاں چھے شادیاں بھی کرنی پڑیں تو وہ کرتے ہیں ایسا ہندو کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے اور اگر خاون کو عورت خوش نہیں کرتی اور اس کی حسرت کی تدبیر نہیں کرتی تو اس کی اس ناخوشی کی وجہ سے سنسلہ نسل آگے نہیں چل سکتا اور اگر عورت یا مرد جو ہے مرد میں بانچپن ہو یا کوئی بھی مرد میں ایسی خامی ہو جس کی وجہ سے وہ بچہ نہیں پیدا کر پا رہا تو دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کر سکتی ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے اور اس بچے کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کو جو مرد بچہ پیدا کر نہیں پا رہا وہ اس کا باپ کلائے گا تو اس طریقے سے یہ نہیں کہ اتنا زیادہ مطلب کہ عورت کا تو پھر کوئی مقام ہی نہیں رہا عورت کی کوئی عزت ہی نہیں رہی عیسائیت میں دیکھ لیں کہ بیٹے کے ماں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہودیت میں دیکھ لیں کہ عورت طلاق ہی نہیں لے پا رہی اس کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے ایون کے عورت کو منحوس قرار دیا جا رہا ہے صرف گھر کی نوکر قرار دیا جا رہا ہے کہ بہجانے سے شادی کرنی ہے نبوت کا جب سنسلہ شروع ہوا تو اسلام کا میں آپ کو بتاتا ہوں جس تین سے چار منٹ میں میں یہ اپنی بات ختم کروں گا کہ اسلام میں جو انبیاء کرام نے جو جو عورتوں کے حقوق بتائیں ہیں وہ مسابی حقوق ہیں یعنی کہ مردوں کے برابر کے حقوق ہیں کہ جو حق مرد کو حاصل ہے مرد اور جو یعنی کہ جتنا فرض عورت کے اوپر ہے اتنا فرض مرد کے اوپر ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گی ان دونوں جنڈر کے ساتھ زیادتی نہیں کی گی اسلام نے اسلام نے جو ہے عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت اور جو ہے اس کے وارثین کے ذمہ داری لگائی ہے جو اس کے وارث ہیں عورت کے ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی عزت اور حرمت کی حفاظت کریں پھر معاشی مقام میں انہوں نے یہ بتایا کہ عورت جو ہے وہ پیسے بھی کما سکتی ہے باہر جا کے نوکری بھی کر سکتی ہے اگر ضرورت پڑے تو وہ محنت کی روزی کما سکتی ہے اور اس کی کفالت والترطیب جو عورت کی کفالت ہے اس کے شوہر اس کے بیٹے اس کے باپ اس کے بھائی ان چار مردوں پہ لازم ہیں ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کریں پھر بھی اگر عورت کو ضرورت پڑھ ریا تو اسلام میں ہے کہ وہ پیسے روزی کمانے کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جا سکتی ہے باہر پھر ہے جی تعلیم تعلیم میں ایک واضح حدیث ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلمین جس میں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو پانچویں کلاس تک پڑھایا اور گھر بٹھا لیا کیوں کہ جی نہیں باہر جائیں گی ویسے کیا کرنا ہے کافی زیادہ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے یعنی کہ ساڑی بچیاں نے شادی کر کے اگلے کار چلے جانا ہے ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے بچیوں کو کیوں پڑھانا ہے حالانکہ ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے اور ایک مرد کی جو تعلیم ہے ایک فرد کی تعلیم ہے وہ کیسے وہ آپ سوچیں جب ایک عورت پڑی لکھی ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم بن جاتی ہے اس کی ایڈوکیشن جو ہے اس سے پورا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے ایک مرد کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذات تک ہی رہتی ہے ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے عورت پڑی لکھے ہوگی اپنے بچوں کو پڑھائے گی اس کے بچے پڑھیں گے آگے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے پورا ایک قسم کا اچھا معاشرہ اچھا خاندان جب بنے گا تو وہ ایک اچھی قبیلے کی شکل اختیار کرے گا اور اس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عورت کو پڑھا لکھا بنانا چاہیے گھر میں نہیں بٹھانا چاہیے یہ اس چیز پہ میرا بہت زیادہ اختلاف بھی ہوتا ہے کافی سارے پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو نہیں بڑھاتے یعنی کہ موٹی بیٹی نہیں کرتے ان کو کوئی کہہ لیں کہ موٹیویشن لڑکیوں کو بھی بعض اوقات نہیں ہوتی کہ ہم نے پڑھنا ہے آگے جانا ہے بس لڑکیوں کا بھی مائنشتی ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے آگے چلے جانا ہے لیکن کافی سارے گھروں میں ایسی لڑکییں ہوتیں ہیں کہتے ہیں ہم نے پڑھنا تھا ہمارا بھائی رکاوٹ بن گیا ہم نے پڑھنا تھا ہمارا باپ رکاوٹ بن گیا ہم نے پڑھنا تھا ہمارا مامو رکاوٹ بن گیا کوئی نہ کوئی خاندان میں آ جاتا ہے اور روک لیتا ہے کہ بھائی اس لڑکی کو نہ پھڑاؤ اور پھر جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے اس کے سائیڈ فیکٹ آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ پنجابی صبح شام گالیاں پھر ٹیموں لاخلانہ ہے تو یہ وہ اس طرح کے نظام چل رہے ہوتے ہیں دوے وہ عورت جو ٹاک کر رہی ہوتی ہے بات کر رہی ہوتی ہے پھر اس کی گلتی تو نہیں ہوتی اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا اس کو بات چیت کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کانفیڈنس لیول میں وہ لیگ کر رہی ہوتی ہے تو پڑھنا لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ج وراستی حقوق اسلام میں عورتوں کو جہاں جملہ حقوق دیے گئے ہیں وہاں انہیں املاک و جہداد بھی مردوں کی طرح مردوں کی طرح حصہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ مردوں کو حصہ دیا گیا ہے اب کافی سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مرد کو جب حصہ ملتا ہے وراست میں تو آدھا حصہ مرد کا ہوتا ہے عورت کا کہیں پہ جا کے اگر ماں ہے تو اس کا ساتھویں حصہ ہوتا ہے بہن ہے تو اس کا بھی کام ہوتا ہے بیوی ہے تو اس کا بھی کام ہوتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو رب العزت ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پہلے بیٹی کی صورت میں باپ سے حصہ لیتی ہے پھر وہ بیوی کی صورت میں خوان سے حصہ لیتی ہے اور پھر وہ ماں کی صورت میں بیٹے سے حصہ لیتی ہے تین جگہ سے عورت حصہ لیتی ہے تو اسلام میں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا عالی درجہ دیا گیا کہ عورت کو وراستی حق بھی دیئے گیا پھر دینوی مفادات میں دین اسلام کی تمام مذہبی عبادات میں عورتوں اور مردوں کی عبادت کا ثواب ایک جیسا رکھا گیا مطلب میں نماز پڑھوں گا یا عورت نماز پڑھے گی ایک جیسا ثواب ملے گا نماز روزہ زکاة حاج لے کی عبادت میں اسلام نے بلا تفریق دونوں جنسوں کا مصابی حقوق عطا کیے ہیں یعنی کہ ایک جیسے حقوق عطا کی ہیں کہ جو جو عبادات ہم کریں گے اس میں مرد اور عورت کے حقوق ایک جیسے ہیں پھر واجبات اور فرائض اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر یقصہ فرائض دونوں پر ایک جیسے برابر کے فرائض آیت کی ہیں بے شک ان کی نویت الگ ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی ایک فریق پر بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گی یعنی کہ جو انہوں نے بتایا کہ نویت جو ہے ان کی کنڈیشنز الگ ہو سکتی ہیں لیکن کسی ایک فرد پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا دونوں کو برابر سمجھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں عورت کو کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا کنسپٹ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے مطلب ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں بینگ ای مسلم ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عورت جیسے ہی باہر نکلتی ہے رات آٹھ بجے کے بعد نو بجے کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب لوگ مطلب گاڑیاں روکنے لگ جاتے ہیں لفٹے دینے لگ جاتے ہیں ہورن مارنے لگ جاتے ہیں سب لوگ اس عورت کا ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں چالو عورت آئی بھی ہے اور اس کو ہم نے لے کے جانا ہے اللہ معافی دے اس طرح کا کنسپٹ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بالکل اس چیز کے اوپر کئی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ دل کرتا ہے کہ جو لوگ گاڑی روک رہے ہیں اس طرح کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کی ماں بہن ہو سکتی ہے کسی مجبوری سے نکل سکتی ہے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر ایک ہی مارد ہے اور وہ بھی اگر مجود نہیں ہے تو عورت کو نکلنا پڑے گا شام کو اس کو دودھ لینے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے دوائی لینے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے اندھیرے میں جانا پڑ سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کے دل میں کوئی چور ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ عورت کی عزت محفوظ ہی نہیں ہوتی جب وہ شام کو نکلتی ہے پھر اس کے بعد ایک قرآن پاعت کی آیت ہے سورة الاحذاب کی آیت نمبر تین تیس بتیس سے تین تیس اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزگار رہنا چاہتی ہو تو تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو یعنی کہ عورت کو یہ بھی اسلام میں کہا گیا کہ بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرے تاکہ وہ جو شخص ہے جس کے دل میں کوئی مرض ہو وہ امید نہ رکھے اور تم دستور کے مطابق بات کیا کرو اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ٹھیک ہے اور دور جاہلیت کی طرح ازمائش و زبائش کی نمائش نہ کرو اور تم نماز قائم کرو زکاة دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح صاف کر دے اب جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا گیا ہے وہ پورے علم اسلام کی عورتوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اس سے اب اب ہم آپ یہ بتائیں کہ ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے the very big source ہمارے معاشرے میں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے اندر آپ concept دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ والا لباس ویسٹ کلچر یہ کہاں سے آیا ہے میڈیا کے ذریعہ آیا ہے مثال لے لیں کہ میڈیا نہ ہوتا ہم بولی وڈ نہ دیکھ رہے ہوتے ہم پاکستانی مسلم جب تک بولی وڈ نہیں دیکھ رہے تھے صرف پی ٹی وی تھا تو ہمارے آس پاس کی جو لیڈیز تھیں ہمارے معاشرے کی ان کا اورنا پہننا کیسا تھا جب جیسے ہی میڈیا آیا یہ پتہ نہیں کون کون سے انڈین چینلز آگئے ویسٹرن چینلز آگئے تو اس کو دیکھ دیکھ کے وہ جو سٹوریز ہیں فلمیں ہیں اس میڈیا نے اتنا ایک خراب کیا ہے اتنا خراب کیا ہے صرف دیکھ دیکھ کے ایک صرف انفلوانس ہو گئی ہے ہماری کمیونٹی ہماری جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ انفلوانس ہوئی ہے جن کے ایمان مضبوط تھے وہ تو انفلوانس نہیں ہوئے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ بس نماز پڑھی الحمدللہ رب العالمین ورحمان الرحیم باقی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم بس دو ٹکرے ماری یہ ان کے لئے تھا کہ ہم مسلمان ہیں یا جمعہ کی نماز پڑھ لی عید کی نماز پڑھ لی ہم مسلمان ہیں باقی ان کو اسلام کے اصل حقوق نہیں پتا تھے ان لوگ وہ لوگ آج غلط رستے پہ ہیں ٹھیک رستے پہ نہیں ہیں مسلمان کے لائے جاتے ہیں لیکن گھر میں جو عورتیں ہیں ان کا پردہ گھر میں رہنا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے کہ ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ کے ایک اور آیت ہے سورة الاحضاب کی آیت نمبر 59 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا بڑا حصہ اپنے چہروں پر لٹکایا کریں باہر نکلتے وقت اس طرح انہیں آسانی سے پہچان لیا جائے گا پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ایک چیز کہہ دی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بعد میں کوئی مسئلیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے اس کے ہٹ کے ہم نہیں چل سکتے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے علاوہ بھی چلا جاتا ہے پھر جب منارے پاکستان میں یا کوئی ایسی جگہوں پہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں پھر اس پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی مسئلہ ہوگیا پرشانی ہوگی لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کافی سارے لوگوں کو حقائق پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کسی ایک بندے نے بھی یہ بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسلام کیا ہے ٹھیک ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چادریں لو اور ایک چادر کا ایک حصہ پوری جسم پہ بھی لپیٹو اور اپنے موں کو بھی لپیٹو تو اس کا حساب تو پھر عورت کو دینا ہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں ایک حقوق نہیں بنایا ایک چیز عورت پہ فرض کی ہے وہ کسی وجہ سے کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کی ماشاءاللہ سے کئی جگہوں پہ عورتیں صحیح طریقے سے نہیں اپنے فرائز اجام دے پاتی اور وہیں پہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت عورت کو جب حقوق دیئے گئے ہیں جیسے ہی وہ ایک بیٹی ہوتی ہے اس سے پیدا ہوتی ہے تو اس کی خوشی نہیں منائی جاتی یہ حق عورت سے چھین لیا جاتا ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اگلے گھر میں جاتی ہے بس بچے پیدا کر رہی ہے اگلے گھر والوں کی بس ہمارے معاشرے میں مطلب لگا ہوتا ہے ساس اسر ساس اسر دیور دیورانی یہ سب ششکے ہمارے کہلیں کہ پورے خاندان میں اس طریقے سے ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے حالانکہ ہم مسلم کمیونٹی ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر کون سی عادتیں پائے جاتی ہیں کیا ہمارے اندر ہندووں والی عادتیں پائے جاتی ہیں یا کون سی عادتیں پائے جاتی ہیں لیکن اسلام تو اس چیز کا نہیں کہتا کہ عورت کے ساتھ جاتی کرو عورت کو گریوی نظر سے دیکھو لیکن ہمارے معاشرے میں جو میں نے ابھی جتنے بھی کونسپٹ پڑھا ہے پیچھے آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا جو جو باتیں میں نے کی ہیں وہ ساری تو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کے نہیں ہیں کمٹ باکس میں مجھے بتائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کمیونٹی تو بالکل الگ ہے جو ویسٹرن کلچر والی ہے وہ اس کی بات الگ ہے لیکن کافی ساری عورتیں ہیں جو پردے میں رہتی ہیں اپنے خاند کا خیال رکھتی ہیں اپنی ساس سسر ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ تنقید کی جاتی ہے ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہر کیٹیگری میں وہ عورت ظلیل ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے معاشرہ ہمارے معاشرے کے جو سو کالڈ مرد ہیں جب سات آٹھ بجے کے بعد اگر تمہاری یہ جو لفٹیں دے رہے ہوتے ہیں روڈ پہ اگر تمہاری ماں بیٹی باہر نکلے تو تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی اگر اس کو کوئی لفٹ دے رہا ہو اس کو کوئی بلا رہا ہو گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی لفٹیں دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے مطلب کے پروٹوکول ہوتے ہیں اور جرت اتنی ہوتی ہے کہ گاڑی آگے لاکھ اکھڑی کار دیتے ہیں اور کافی ساری لڑکیاں کام بھری ہوتی ہیں ڈر رہی ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے میں نے اپنی آفیس کی کئی لڑکیوں اس طریقے سے مسئلے سنے ہیں آفیس کی چھٹی ہوتی تھی آٹھ بجے چھٹی ہو رہی ہے نو بجے چھٹی ہو رہی ہے کال آتی تھی سار یہ مسئلہ ہو گیا موٹر سائیکل والا پیچھے لگاو ہے فلانا پیچھے لگاو ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے باہر کیوں نہیں ایسا ہوتا ویسٹ میں تو رات کو نون و دس دس بجے تک جا رہی ہوتی ہیں میرے سٹوڈنٹ ادھر بتاتے ہیں وہ لڑکیاں یورپ میں لنڈن میں اس طریقے سے عام پھیر رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے کلچر میں کیوں ایسا ہوتا تو یہ سوچ رہی بلی باتیں ہیں ہم اپنی مسروف زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کے ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچیں اور اسلام کو تھوڑا سا اچھے سے پڑھیں جانے تو کافی حد تک ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اپنی زندگی کو ہم اس طریقے سے کافی زیادہ اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں سو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق تعالی فرمائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹ کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا اپنے ریویو ضرور دیجئے گا آپ کا ایک ریویو بہت زیادہ میرے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اور نیکس ویڈیو میں اس کے مطابق ہی بناوں گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ